اپنے وحی کے رکھ جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس سگار ہرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے بیج میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے میں اس سے ٹرکیا اور آنے پر میں نے پھر کمبل اڑنے کی خواہش ظہر کی اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئیں آیات نازل ہوئیں اے لحاف اڑ کر لیٹنے والے اٹھ کھڑا ہو لوگوں کو عذابِ الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ گندگی سے دور رہ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ پیدر پی آنے لگی اس حدیث کو یحیٰ بن باکیر کے علاوہ لیس بن ساد سے عبداللہ بن یوسف اور ابو سالے نے بھی روایت کیا ہے عقیل کے علاوہ زہری سے حلال بن رواد نے بھی روایت کیا یونس اور ممر نے بھی